ایسی ترو اینڈکٹر سٹوڈنٹس ہم نے جو ریزیسٹر اور کیپیسٹر الگ الگ کمپوننٹس ہم نے پڑے کہ اگر ان کو ہم ایسی سرکٹ میں اپلائی کر لے ریزیسٹر کو اور کیپیسٹر کو تو کیا ریسپانس ہوتا ہے ان کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انڈکٹر کو اپلائی کر لے پھر جو کرنٹ ہے اور والٹیج ہے ان کے درمیان فیز ڈیفرنس کیا ہوگا اور اس سرکٹ کا بیہیوئر کس طرح ہوگا اگر آپ دیکھیں ہم نے شو بھی کیا تھا کہ انڈکٹر کو ہم سیمپلی اس شیپ سے شو کر سکتے ہیں آپ کو جو ایک سولینائیڈل شیپ ہے یا بلکل سپرنگ کی طرح یہ ہمارے پاس آگیا ایک انڈکٹر اور انڈکٹر کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایسی کرنٹ آپ اس میں سے پاس کرتے ہیں سو ایسی کرنٹ چونکہ کنٹنیوسلی چینج ہوتا رہتا ہے تو اسی لئے یہ جو انڈکٹر کے نیکسٹ ٹرنز ہے سپوز اس میں کرنٹ فلو کر رہا ہے اس ٹرن میں یہ ٹرن نمبر ون ہے تو جب اس میں کرنٹ فلو کرتا ہے جیسے جیسے کرنٹ چینج ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے مگنیٹک فلکس میں چینج آتا ہے جب مگنیٹک فلکس میں چینج آتا ہے سو وہ چینج ہم اس نیکسٹ ٹرن میں observe کر سکتے ہیں اور جب وہ چینج اس نیکسٹ ٹرن سے پاس ہوگا سو اس چینج کی وجہ سے یہاں پر induced EMF آ جائے گا جو کہ ہم نے ایکچولی پڑھا تھا فیرہ ڈیلا میں کہ جب چینج ان مگنیٹک فلکس آتا ہے تو وہ نیکسٹ کوئل میں نیکسٹ جو اس کے ساتھ پڑھا ہوا ہے ٹرن اس میں induced EMF ہم observe کر سکتے ہیں اور اس induced EMF کی وجہ سے ہم پھر دیکھ سکتے ہیں induced current اس میں induced current آ جاتا ہے اور یہ جو induced current ہے i induced اس کو ہم کہہ سکتے ہیں induced current ایکچولی یہ کرتا ہے کہ جو چینج ہے applied current میں جو چینج ہے اس کو oppose کرتا ہے یعنی اگر applied current جو ہے i applied suppose applied current جو ہے وہ increase کر رہا ہے so induced current اس کے opposite direction میں ہوگا چونکہ inductor کا function یہی ہے کہ یہ current کو maintain رکھتا ہے اس کی value کو maintain رکھتا ہے so اگر آپ current کی value increase ہو رہی ہے so induced EMF induced current opposite direction میں ہوگا تاکہ اس increase کو وہ reduce کر سکے اس کو oppose کر سکے اسی طرح اگر applied current decrease ہو رہا ہے suppose applied current decrease ہو رہا ہے اس کی value کم ہو رہی ہے so پھر جو induced current ہوگا وہ اس کے same direction میں ہوگا same direction میں mean کہ suppose induced current جو ہے وہ ہمارے پاس یوں آ رہا ہے کم ہو رہا ہے so پھر وہ اسی direction میں یعنی induced current اس direction میں flow کر رہا ہے so پھر جو sorry applied current so induced current بھی اسی direction میں apply ہوگا تاکہ جو decrease آ رہا ہے وہ اس decrease کو پورا کر سکے یعنی actually وہ اس current کی value کو constant رکھنا چاہتا ہے decrease کو پورا کرتا ہے increase کو oppose کرتا ہے یہ اس کی simple function ہے so اس inductor کو اگر ہم پھر ایسی circuit میں apply کر لے so تب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح behavior ہم دیکھ سکتے ہیں so یہ اب دیکھیں suppose ہمارے پاس ہے ایک source ایک alternating source alternating voltage کا source ہے یہ آپ نے دیکھ لیا جو کہ ہم اس symbol سے show کرتے ہیں اور اس circuit میں ہم simply یہاں پر add کرتے ہیں ایک inductor یہ آ گیا inductor جو کہ ایک solenidal shape ہے یہ inductor آ گیا inductor جو کہ ہم connect کرتے ہیں اس کے ساتھ so اب inductor کا function تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ oppose change کو oppose کرتا ہے electric current میں جو change آتا ہے اس کو oppose کرتا ہے so اگر ہم current کی variation دیکھیں چونکہ current ویری کرتا ہے alternating current ویری کرتا ہے so اس کی اگر ہم variation دیکھیں variation وہ ہم یوں calculate کر سکتے ہیں i is equal to i0 i0 sin of omega t اگر آپ time کے ساتھ دیکھیں اس میں variation آتا ہے یعنی جو اس کی constant value ہے peak value electric current کی ایک peak value ہمارے پاس جو کہ اس کی سب سے highest value ہے جو کہ اس سرکٹ میں electric current attain کر سکتا ہے لیکن جو i ہے وہ instantaneous value ہے یعنی کسی بھی time پر electric current کی value so اگر آپ دیکھیں اس کی value کام بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے maximum بھی ہو سکتی ہے depend کرتا ہے کہ ہم کس instant پر electric current کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس simple equation ہے جو electric current variation کو show کرتا ہے اگر آپ دیکھیں یہ electric current value آگئے اور جو ہم omega یہاں پر use کرتے ہے وہ actually angular frequency ہے جو کہ ہم use کرتے ہی 2 pi f اس equation سے calculate کر سکتے ہیں یا f frequency 1 over t equal ہوتا ہے اس لئے ہم use 2 pi by t یعنی complete cycle جتنے time میں وہ لے رہا ہے وہ ہمارے پاس آگیا angular frequency اس اور omega t جو ہے کس کے equal ہے وہ show کر رہا ہے phase یعنی angle کو show کر رہا ہے phase کتنا ہے اس کا کسی خاص point پر اس کی direction اور اس magnitude وہ ہم اس سے specify کر سکتے ہیں اب دیکھیں چونکہ ہم inductor کی بات کر رہے ہیں یہ understood بات ہے کہ inductance بھی ہو کرنٹ پر کہ کسی unit time میں electric current میں کتنا change آتا ہے اگر change زیادہ آرہا ہے تو induced dmf زیادہ ہوگا اگر change کم آرہا ہے تو induced dmf کم ہوگا کوئی change نہیں آرہا تو induced dmf appear نہیں ہوگا so actually induced dmf جو ہے وہ proportional ہے کس کے لیے change in electric current per unit time چونکہ inductance کا مطلب ہی یہ ہے کہ جتنا اس میں change آئے گا اتنا وہاں induced dmf اور induced current آئے گا اگر اس simple equation کو دیکھیں اگر ہم اس proportion کو equation میں change کرنا چاہے ہم ہمارے پاس induced dmf کی value ہے induced dmf یہ induced dmf کا symbol ہے اس کو mu لکھ سکتے ہیں equation میں change کر لیا اور جب ہم proportionality کو equation میں change کرتے ہیں ایک equality sign اور 1 constant آتا ہے باقی جو ہمارے پاس quantities ہیں وہ ہم same اس pattern میں لکھیں گے یہ آگیا delta i divided by delta t یہ simple equation آگیا اب آپ دیکھ سکتے L is actually inductance اور inductance ہم نے دیکھ لیا کہ یہ depend کرتا ہے کس چیز پر inductor کی وہ depend کرتا ہے time rate of change of current کی اوپر inductance depend کرتا ہے اور اس کی ہمارے پاس unit ہے inductance کی وہ henry ہے unit اس کی ہے henry henry اور اس unit کا جو symbol ہے وہ capital H یہ آگیا inductance اس کا symbol capital L unit henry اور unit کا symbol ہے capital H تو یہ ہمارے پاس آگے induced EMF اب اگر آپ اس induced EMF کو in terms of electric current instantaneous current لکھنا چاہے دیکھیں چونکہ induced EMF میں ہمارے پاس instantaneous current بھی use ہو رہا ہے instant current 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 at any time چونکہ ایک اس peak value ہے جس کو ہم I0 سے denote کرتے ہیں وہ peak value ہے وہ constant ہے لیکن A اس کی instantaneous value ہے جو کہ کسی بھی time پر different ہے آپ 1 second پہ دیکھے 2 seconds پہ دیکھے time کے ساتھ ساتھ وہ vary کرتا ہے instantaneous value ہے اس لئے اس equation کو simply پی یوں لکھیں گے induced EMF so I کی جگہ میں یہ equation put کروں گا چونکہ I اس کے equal ہے so I کی جگہ میں یہ equation put کروں گا جو کہ R آرہی ہی مارے پاس I0 I0 یہاں پر put کر لیں I0 sin of omega t یہ I کی جگہ value میں put کی divided by delta t divided by delta t یہ دیکھے یہ ہمارے پاس induced mf کی value آرہی ہے in terms of electric current instantaneous current یعنی کسی بھی time کے اوپر current اب اس کو مزید simple form میں لکھ سکتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ electric current کون سا function ہے اور potential difference یعنی voltage کون سا function ہے پھر ان دونوں کو compare کریں گے اس کے graphical representation compare کریں گے اور اس کا vector form ہم دیکھیں گے ان دونوں wave forms کو vector denote کر سکتے ہیں ان کے vectors ہم کس طرح بنا سکتے ہیں ان ہی دو equation سے derive کریں گے اور وہ ساری چیزیں ہم derive کریں گے next lecture